اسے آج جو عور پاکستان کے اندر جو خواتین گارکہ سے بنایا جا رہا ہے ابھی ہم نے بھی ایک میری مرضی میری جسم کی توڑ کرنے کے لئے آج بھی ہم یوں میں بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ میرا جسم میری مرضی یہ ملک کے اندر اور دنیا کے اندر یہ فاصل فیلانے کے لیے ایسی عورتوں کو جمع کیا جاتا ہے ان کے لیے ہم نے ہماری ماں بینے انشاءاللہ روڈ پہ آئیے انہوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے آج پیرس کلپ فیم جمع ہوئے وہ میری مرضی میری جسم کے خلاف بھرپور دنی قسم اترات کریں گے انشاءاللہ نے پا کیا یہ آپ کا جو بزارہ ہے پورے گراشی ڈیویزن کے تحت ہو رہا ہے جی یہ پاکستان سنتی پیراشی ڈیویزن کے زیادہ تمام ہو رہا ہے اور یہ آج پیرس کلپ پر انہیں گات کیا جا رہا ہے انشاءاللہ روان تو یہ ان عورتوں کو پیغام دینا چاہتا ہے اور ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہے جو اسلامی معاشرے گنتے چل لیتے ہیں اور اپنی بچیوں کو بچھا کے رکھیں ایسی عورتوں سے بچھا کے رکھیں کہ جو یہ عورتیں میری مرضی میری جسم کے خلاف روڈ پہ آ رہی ہے انشاءاللہ روان اس کے لئے سبے باپ کے لئے پاکستان سنتیک میدان عمل میں آ گئی انشاءاللہ احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا کہ آج وومن ڈے پورے دنیا میں ہی منائے جا رہا ہے لیکن چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا اس لئے اس وومن ڈے کو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں جو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اور آج جو یورپی ممالک کے اندر عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر جو اسلام کے نام پر یا اسلام سے تعلق رکھنے والی خواتین اگر نقاب پہنتی ہیں ہجاب پہنتی ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے یہ ہے وومن ڈے یہ ہے وومن ڈے یا یہ عورتوں کی حفاظت ہے یا یہ عورتوں کی نموس کی بات ہے نہیں بلکہ اسلام جو عورتوں کو حقوق دیتا ہے دنیا کے کسی مذہب میں کسی معاشرے میں وہ حقوق حاصل نہیں ہے ہم اسی کے لئے آج نکلیں لیکن خواتین ڈے کے نام پر عورتوں کے حقوق کے نام پر جو عورتوں کا استحصال کیے جا رہا ہے عورتوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں آج ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھائی بہن آج یورپ کے اندر ایک کمرے میں سوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کون کس کی اولاد ہے یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے بلکہ عورتوں کے حقوق وہ ہیں جو دین اسلام نے دیئے جو شریعت محمد نے دیتی ہے جو سرکار علیہ السلام نے ہمیں سمجھائے آج اسی کے حفاظت کے لئے ہم نکلے ہیں وہ یلغار وہ ایک سازش فری میسن اور الیمناٹی کی سازش جو انہوں نے رچانے کی کوشش کری پاکستان کے اندر اور یہاں پر پہلے سٹار پلس اور انڈین ڈرامو کے ذریعے یہاں کا کلچر چینج کرنے کی کوشش کری اور اب وہ اپنی ذر خرید خواتین کے ذریعے یہاں پر عورت مارچ کے نام پر میرا جسم مہرنگ مردی یہ کون تا کون تی مردی پاکستان خواتین ونگ سننی طریقہ کی جانب سے جو یہاں پر جس کے قیادر میں مظہرہ کیا جاتا ہے اسلام علیکم والیکم السلام آج یومی حیاء کے حوالے سے آپ نے مظہرہ کیا یہاں پر پرس کلپ پر جو میرا جسم میرے مرضی کے نعرے لگانے والی خواتین ان کو آپ کیا پیغام دیں گی اور اپنا نام بتائیے میرا ان لوگ کے لئے یہی پیغام ہے کہ جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی ہے اگر اللہ تعالی نے ہمارے لئے ہمارے والدین بنائے ہیں والد ہیں بھائی ہیں یہ ہماری شہر ہیں تو ہمارے محکوم ہیں ان کی سہرے سایہ میں آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں میرا جسم میری مرضی تو ایک واہیات لفظ ہے جسم بھی اللہ کا ہے مرضی بھی اللہ کی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ایک بار قبرستان کا نعرہ لگتے قبرستان میں جا کے دیکھئے آپ کو بہتر احساس ہوگا جسم کس کا ہے اور مرضی کس کی چل رہی ہے اور آج جو یہاں پہ جو میند کش خواتین جو کام کرتی ہیں گھروں میں بیٹھ کر ان کو آپ کیا بیغام دیں گے جو خواتین گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے ملک کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کام کر رہی ہیں وہ بھی تو خواتین ہیں ہمارے پاس بہت سے خواتین ایسی موجود ہیں جو ہجاب میں رہ کر آپ ڈاکٹر آفیہ ستیگی کو دیکھ لیجیے سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ان کی موجود ہے بھی کس طریقے سے وہ ہجاب میں رہتے ہوئے بھی سائنس کا کام کر رہے ہیں بہت سارے فیلمات دیکھ لیجیے آج خواتین مرد شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہجاب آپ یہ قدم روک سکتا ہے ہم پہ پڑے لکھے لوگ ہیں